اگر کوئی رسول اللہ کے نہانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو وہ خود وہ دو شخص کے سامنے نہا کے کیوں دکھائیں گی اب کیسے نہا رہی تھی وہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب دیکھیں گے الزام یہ لگایا جاتا ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ پہ کہ انہوں نے دو آدمیوں کے سامنے گسل کر کے بتایا اور یہ ٹائپ کا الزام لگانے میں ایک حدیث کو گلت طریقے سے پڑھ کر گلت نتیجے نکالے جاتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابو سلمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں یہ کون سے بھائی تھے یہ رضاعت سے بھائی تھے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ جو دودھ کے رشتے سے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھائی تھے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ابو سلمہ رحمہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی آئیشہ رضی اللہ کے محرم تھے ان کی بہن ام کلثوم نے انہیں دودھ پلایا تھا اسلام میں رضاعت سے دودھ پلانے سے وہی سیم چیزیں پروہیبیٹڈ ہو جاتی ہے جو حقیقی کھون کے رشتوں سے پروہیبیٹڈ ہوتے ہیں منع ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں رضاعت سے بھی پوری طرح سے رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ رضاعت یعنی دودھ کے رشتے سے کھالا تھی کھالا تھی اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن حجر الاسقلانی نے بھی فطول باری جو صحیح بخاری کی کومنٹری ہے اس میں بیان کیا ہے اور یہی سیم چیز امام زہبی نے بھی اپنی کتاب سی ار اعلامن نبلہ میں بیان کیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فسالہا اخوہا ان غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بھائی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گسل کے مطالق سوال پوچھا فدات بینائن تو انہوں نے ایک برطن منگایا نہو منسائن جو ایک سا کے برابر ایک سا کیا تھا ایک سا جو برطن تھا وہ تقریباً پونے تین لیٹر کے قریب پانی اس میں آتا ہے جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ برطن منگایا جس میں اتنا پانی تھا فاگتسلت انہوں نے گسل لیا فافادت علا راسیہ انہوں نے اپنے سر پر پانی بہایا و بیننا و بینہا ہجابن وہ کہتے ہیں ہمارے ان کے درمیان میں پردہ تھا اب یہ حدیث میں بات آتی ہے اور ایک حدیث کی ڈیٹیلز دوسری حدیث میں ملتی ہے جیسا کہ آپ سنن نسائی کی اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں وہ سترت سترن کہ انہوں نے پردہ کھیچا پردہ کھیچا اور پھر انہوں نے گسل لیا اب جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں میں سب سے پہلے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کہاں دیا ہے کہاں دیا ہے کہ وہ پردہ ٹرانسپیرنٹ تھا جیسے بعض لوگ بول رہے ہیں کہ پردہ ٹرانسپیرنٹ تھا ٹرانسلیوسنٹ تھا مطلب آدھا ٹرانسپیرنٹ کہاں دیا ہے بتاؤ سب حدیثیں دیکھو اس موضوع کی سب حدیثیں دیکھو کہاں دیا ہے کسی میں بھی دیا ہے کیا کہیں نہیں دیا ہے یہ ان کا ایمیجنیشن ہے دوسری چیز کہاں دیا ہے کہ آئیشہ ردیلانہ نے کپڑے اتارے کہاں دیا ہے کہاں دیا ہے کہ یہ لوگوں نے جسم کا کول بھی حصہ دیکھا کہاں دیا ہے پہلے تو یہ دو محرم ہیں اور انڈسٹوٹ سی بات ہے کہ جب وہ گسل لے رہی ہیں تو پانی جانے کی کوئی جگہ چاہیے نہیں چاہیے جب کوئی گسل لے رہا ہے تو پانی جانے کی جگہ چاہیے نہیں چاہیے تو پانی جانے کے لئے کہاں ہوں گی وہ اور یہ دونوں محرم ہیں یعنی کہ باہر کے ایریا میں نہیں ویٹ کر رہے تھے گھر کے اندر بھی ان کے انٹری تھی اور ظاہر سی بات ہے آئیشہ ردلہ انہا نے وہ پانی گزرنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ وہ گئی اور انہوں نے وہاں کے لئے پردہ سترت سترن پردہ کیچ لیا اور انہوں نے ایک سا پانی میں گسل لے کر بتایا اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ گسل کا طریقہ پھر یہ کیسے سیکھ رہے تھے تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ گسل کے طریقے کا دیمانسٹریشن یہ تھا ہی نہیں یہ دیمانسٹریشن میں کتنے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گسل کیا وہ بتایا جا رہا تھا یہ حدیث صحیح بخاری کی 251 نمبر کی حدیث ہے اگر آپ 252 نمبر کی حدیث دیکھ لیتے تو شاید آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جاتا اس حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سالہ ہوا نلغسل غسل کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا فقالا یقفی کا ساؤن تمہارے لے ایک سا پانی کافی ہے تو پوچھنے والے نے کہا ما یقفی نہیں میرے لے ایک سا پانی کافی نہیں ہوگا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو تم سے بہتر تھے اور جن کے جسم پر تم سے زیادہ بال تھے ان کے لئے کافی ہوتا تھا ایک سا پانی یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے پانی میں غسل ہو رہا ہے اب عائشہ رضی اللہ انہاں بھی جواب دے رہی ہیں تو انہوں نے غسل کے طریقے میں پانی کی کانٹیٹی بتائی نمبر ون نمبر دو انہوں نے ثابت کر کے بتایا باتروم میں جا کر غسل لے کر کہ ایک سا پانی میں غسل ہوا نمبر دو نمبر تین یہ پوچھنے والوں کو تیسری بات یہ پتا چلی کہ انہوں نے سر پر تین بار پانی دالا جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے سامنے اس طرح سے غسل لیا جا سکتا ہے ایک عورت غسل اس طرح سے لے سکتی ہے سیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن مسود اور زبیر ردلان ہما کا قول موجود ہے کہ جو زینت ہنہ جو ظاہر کرنے کی بات ہے جو زیورات کی جو جگہیں ہیں جیسے بالیاں ہیں ہار ہے کنگن ہے پائل ہے یہ جگہیں ظاہر کرنا ہے یعنی کہ عورت کو کورڈ ہونا ہے اپنے محرم کے سامنے بھی کورڈ ہونا ہے تنگ لباس نہیں پین سکتی ٹرانسپین لباس نہیں پین سکتی پوری طرح سے کورڈ ہوگی ہاں کنسیشن میں یہ ہے کہ جو بال ہے چہرہ ہے اور جو زیورات کی جگہ ہے یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے محرم کے سامنے ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بات تم کہاں سے امیجن کر رہے ہو کہ انہیں کوئی جسم کا حصہ دکھا یا آپ الزام لگا رہے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ عائشہ ردلانہ کا سٹینڈرڈ کیا تھا کہ ان کا ہجاب کا سٹینڈرڈ کیا تھا ان کی حیاء کا سٹینڈرڈ کیا تھا یہ عائشہ ردلانہ سارے مومنوں کی ماں ہے جن کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ احضاب سورہ 33 آیت نمبر 53 میں وَإِذَا سَالْتُمُهُنَّ مَتَانْ فَسَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو آپ امیجن اس بات سے کریے مصنع دحمق میں حدیث آئی سنت سے ملتی ہے کہ جب عمر ردلانہ کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کہاں کیا گیا تھا عائشہ ردلانہ کے کمرے میں دفن کیا گیا تھا ان سے پہلے عبوبکر ردلانہ دفن ہوئے تھے ان سے پہلے محمد سلاسن وہاں دفن ہوئے تھے عبوبکر کون؟ ان کے والد تھے عائشہ ردلانہ کے والد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ان کے حضبن تھے اب جب عمر رضی اللہ وہاں پہ دفن ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جب اس کمرے میں داخل ہوتی تو پوری طرح سے کور ہو کر داخل ہوتی حیام من عمر عمر سے ہیا کرتے ہوئے اب آپ سوچو جو عورت ایک مردہ انسان سے بھی ہیا کرتی ہیں کہ وہاں پہ اس کمرے میں جانے سے پہلے پوری طرح سے کور ہو کے جاتی ہیں کیا وہ اس طرح سے دو لوگوں کو گسل کر کے بتائیں گی یہ ان کی سوچ میں پرابلم ہے جو لوگ ایسا سوال اٹھاتے ہیں حقیقت میں پورا پرابلم ان کی سوچ کا پرابلم ہے کہاں دیا ہے بتاؤ تو اسے کیسے الزام لگاتے ہیں وہ ایسے جھوٹے الزام کیسے لگاتے ہیں وہ اتنی پاک شخصیت کے اوپر ایسے الزام لگانے کا ان کو کیا آق ہے ان کو کیا رائٹ ہے بعض لوگ کہتے ہیں پردہ ضرور ٹرانسپیرنٹ رہا ہوگا یہ آپ کا مائنڈ ہے یہ آپ کا مائنڈ ہے میں آپ کو دو حدیثیں بتاتا ہوں ایک حدیث فتح مکہ کے ٹائم کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے پردہ تھا پردے کے باہر فاطمہ ردلانہ گارڈ کے طور پر موجود تھی ایک صحابیہ امہ حانی ردلانہ وہ وہاں پر آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آواز آئی تو انہوں نے کہا من حدی ہی کون ہے تو انہوں نے کہا میں امہ حانی ہوں ایک اور مثال آپ دیکھئے کہ اب وہ یوب انساری ردلانہ ہوں وہ غسل کر رہے ہیں پردہ لگا ہوا ہے پردے کے باہر عبداللہ بن حنین انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا من حدہ کون ہے یہ تو انہوں نے کہا نا عبداللہ بن حنین میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پردہ اگر ٹرانسپرینٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تو باہر والوں کو اگر اندر دیکھتا ہے تو اندر والوں کو بھی تو باہر دیکھنا چاہیے گاؤں وغیرہ میں بھی دیکھایا آتا ہے کئی بار ہمام ہوتا ہے یہ لوگوں کا امیجنیشن کا پرابلم ہے ان کی اقلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے حدیث میں کہیں کچھ نہیں دیا ہے حدیث میں کوئی ایسا سوال بنتا نہیں ہے حدیث تو کلیر ہے اس میں ایک ڈیمانسٹریشن انہوں نے کر کے بتایا کہ کیسے اتنے پانی کے اندر گسل ہوتا ہے یہاں پہ دو محرم موجود تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اتنے پانی کے اندر جا کے گسل کر لیا تاکہ لوگوں میں یہ بات آ جائے یہ تعلیم آ جائے کہ کم پانی استعمال کرو اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہ کونسا گسل تھا یہ گسل تحارت تھا گسل نظافت نہیں تھا مطلب صفائی کے لیے جو گسل ہو کوئی دھونا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو وہ گسل نہیں تھا یہ تحارت یعنی ریچول جو بات ہوتی وہ تحارت والا جو گسل تھا کتنے کم پانی میں کتنے آسانی سے کیا جا سکتا ہے یہی تعلیم تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کس طرح سے کم پانی میں غسل کیا کم پانی سے وضو کیا اور یہاں پہ یہ لوگ ہیں آج جو اپنی دشمنی کے اندر اپنے بوگس کے اندر اتنی بڑی شخصیات کے اوپر اس طرح کے بےہودہ الزام لگاتے ہیں دیکھائے جاتا ہے کہ یہی سیم سوال کچھ سو کالڈ مسلمز بھی پوچھتے ہیں میں ان کو قرآن کی قائد بھی بتانا چاہتا ہوں قرآن کی آیت میں آتا ہے سورہ نور سورہ چوبیس آیت نمبر سترہ اللہ تمہیں وان کرتا ہے کہ تم ایسی قسم کی چیز کی طرف واپس نہیں لوٹنا انکنتم مومنین اگر مومن ہوتو یہ آیت کب نازل ہوئی آئیشہ رضی اللہ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا ان کی پاک دامنی قرآن کی آیتوں میں موجود ہے اس کے بعد لاسٹ میں کہا گیا اس طرح کی کوئی اور بات ابھی آگے جا کے نہیں کہنا آگے جا کے نہیں کہنا کہ آپ کو وارننگ نہیں لگ رہی ہے انکنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو اگر تم مومن ہو تو تمہیں لے تو ایمان کی بنیاد پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم آئیشہ رضی اللہ عنہ جو ماں ہیں مومنوں کی ان کے بارے میں ایسی بری بات کو تو تمہیں تو بہت شرمندہ ہونا چاہیے کہ تم قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہو تمہیں بھائی و میرے بہنیں کہ آپ نے دیکھا کس طرح کی جھوٹ کس طرح کی خیالی باتیں کس طرح کی بوگس باتیں لے کر اسلام کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق دے شکریہ اسلام علیکم امت اللہ